سادت حسن منٹو کی کہانی شیر آیا شیر آیا دورنا ایک اونچے ٹیلے پر گڑریے کا لڑکا دور گھنے جنگلوں کی طرف موں کیے چلا رہا تھا شیر آیا شیر آیا دورنا شیر آیا شیر آیا دورنا بہت دیر تک وہ اپنا گڑھا پھارتا رہا اس کی بلند آواز بستی میں بہت دیر تک گونجتی رہی جب چلا چلا کر حلق سو گیا تو بستی سے دو تین بھوڑے لاتھیاں ٹیکتے ہوئے آئے اور گڑریے کے لڑکے کو کان سے پکڑ کر لے گئے پنچائد بلائی گئی بستی کے سارے اقل من جمع ہوئے اور گڑریے کے لڑکے کا مقدمہ شروع ہوا اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے غلط خبر دی اور بستی کے لوگوں کو خام خواہ پریشان کیا لڑکے نے کہا میرے بزرگوں تم غلط سمجھتے ہو شیر واقعی نہیں آیا تھا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ آ ہی نہیں سکتا بزرگوں نے کہا وہ نہیں آ سکتا لڑکے نے بعد پوچھا کیوں جواب ملا جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر نے ہمیں لکھا تاکہ شیر بوڑا ہو چکا ہے لڑکے نے کہا لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ جوان ہونے کے لیے بہت سی جڑی بوٹیاں کھا رہا ہے جواب ملا یہ افواہ تھی جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر سے اپنے اس بارے میں پوچھا تو اس نے ہمیں یہ لکھا تھا کہ شیر نے تو اپنے رہے سہے دات بھی نکلوا دیئے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کے باقی دن خدا کی یاد میں گزارنا چاہتا ہے لڑکے نے بڑے جوش کے ساتھ کہا میرے بزرگوار ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو بزرگو نے کہا ہرگز نہیں ہمیں جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر پر پورا بھروسہ ہے اس لیے کوئی ستھ بولنی کی قسم کھا چکا ہے لڑکے نے پوچھا کیا یہ قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی بزرگ غصے میں چلائے ہر چیز جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے تم خود جھوٹے ہو مکار ہو چالباز ہو لڑکا مسکر آیا میں سب کچھ ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ شیر نہیں جو کسی وقت بھی یہاں آ سکتا ہے جنگلوں کے محکمے کا بڑا افسر بھی نہیں جو سچ بولنے کی قسم کھا چکا ہے میں پنچائد کے ایک سفید بالوں والے بڑے آدمی نے لڑکے کی بات کاٹ کر کہا تم اسی گڑریے کی اولاد ہو جس کی کہانی سال ہا سال سے سکولوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے کان کھول کر سن لو کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا شیر آئے گا تو تمہاری تک کا بوٹی اڑا دے گا گڑریے کا لڑکا پھر مسکر آیا بزرگو میں تو اس سے لڑوں گا مجھے تو ہر گھڑی اس کے آنے کا کھٹکا لگا رہتا ہے تم کیوں نہیں سمجھتے کہ شیر آیا دورنا والی کہانی جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو آج کی کہانی نہیں آج کی کہانی میں تو شیر آیا شیر آیا دورنا کا مطلب یہ ہے کہ خبردار رہو سوشیار رہو شیر آئے نہ آئے ہو سکتا ہے کوئی گیدر ہی مو اٹھا کر ادھر چلا آئے مگر اس حیوان کو بھی تو ہمیں اپنی بستی میں گھسنے سے روکنا چاہیے نا بزرگ کھلکلا گیا اس پڑے کتنے ڈر پوک ہو تم گیدر سے ڈرتے ہو گوڑھر یہ کہ لڑکے نے کہا میں شیر سے ڈرتا ہوں نہ گیدر سے مگر ڈرتا ہوں اس لیے کہ یہ حیوان ہے اور ان کی حیوانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہوں میرے بزرگ کو زمانہ بدل چکا ہے اپنے سکولوں سے خدا کے لیے وہ کتاب اٹھا لو جس میں شیر آیا شیر آیا دورنا والی پرانی کہانی چھپی ہے اس کے جگہ یہ نئی کہانی پڑھاؤ ایک بڑھے نے کنکارتے ہوئے کہا بھائیو یہ لڑکا ہمیں غلط راستے پہ لے جانا چاہتا ہے اس کا اثار پھر گیا ہے دوسرے بڑھے نے غصے سے کامتے ہوئے کہا اس کو فوراں قید کرو گڑھے کے لڑکے کو فوراں جیل میں قید کر دیا گیا اتفاق کی بات ہے اسی رات شیر بستی میں داخل ہوا بھگدر مچ گئی کچھ لوگ بستی چھوڑ کے بھاگ گئے باقی شیر نے شکار کر لیے نوچوں کے ساتھ لگا ہوا خون چوستا جب شیر جیل کے پاس سے گزرا تو اس نے لوہی کی مضبوط سلاقوں کے پیچھے گڑھے کے لڑکے کو دیکھا شیر نے اسے کہا کون ہو تم لڑکے نے جواب دیا میں گڑھر یہ کا لڑکا ہوں شیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا افو تم ہو گڑھر یہ کے لڑکے وہی جو میرے آنے کی اطلاع دیا کرتے تھے باہر آؤ میں تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہوں لڑکا مذکر آیا جنگلوں کے واشا مجھے افزوس ہے کہ میں باہر نہیں آسکتا میرے بزرگوں نے جو مجھے سزا دی ہے اس نے مجھے تمہاری سزا سے محفوظ کر دیا ہے اور شیر دانت پیس کر رہ گیا کیسی لگی کہانی سعادت حسن منٹو نے یہ کہانی اپنے انداز سے بیان کیے اور میں نے اپنے انداز سے آپ کو سنائی ہے تذر نیاز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ